دوستو اگر آپ بھی رویت شرم اور ورات کولی کے جگری فین ہے تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا سب سے ادھک پریشان رویت اور کوہلی کی پلٹن کے بیچ ہوئی آئی پیل دوزار چوبیس کے اس رانگٹے کھڑے کردینے والے سبردست گھماسان کی پوری ہائی لائٹ ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ رویت اور ورات مکون اپنی ٹیم کو آئی پیل دوزار چوبیس کا چیمپین بنائے گا اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دے دوستو اب تک کی آئی پیل اتحاس میں سب سے ادھک حیران کردینے والا مقابلہ فان کھڑے کے میدان میں دیکھنے کو ملا اس میچ میں ممبئی انڈینز اور رویل چلنجر بینگلور کی ٹیم آمنے سامنے تھی جب کپتان ہاردک پانڈیا نے ٹوس اچھالا تو سکہ ان کے پکش میں ہی گرہ اور پہلے گین بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور مہمان ٹین رویل چلنجر بینگلور کو بلے بازی کرنے کیلئے آمنتریت کیا بینگلور کی طرف سے اوپننگ کے شروعات کرنے میدان پر ویرات کولی کے ساتھ کپتان فاف ڈوپلیزز آئے وہیں ممبئی کی طرف سے پہلا آور لے کر آئے افغانستان کے سب سے خطرناک سپینر گین باز محمد نبی یہ مقابلہ دیکھنے کے لئے پورا کرکٹ جگت بے سبری سے انتظار کر رہا تھا ویرات کولی بےہت ہی آکرامک انداز میں نظر آ رہے تھے محمد نبی کی دوسری گین پر سنگل لے کر اپنا اور اپنی ٹیم کا خیال کھاتا کھول دیا اور وہیں محمد نبی بھی شاندار گین بازی کا نظارہ دکھا رہے تھے ان کے آور میں بینگلور کے بلے بازوں کو سنگل سے ہی سنتوشت ہونا پڑ رہا تھا لیکن تبھی فاف ڈوپلیزز نے آور کی انتیم گین پر شاندار کور ڈرائیو لگا کر چوک کا جڑ دیا اور اپنی ٹیم کو پہلے آور میں ہی ساتھ رنوں تک پہنچا دیا ممبئی کے لئے دوسرا آور لے کر آئے ٹیم کے سب سے خطرناک تیز گین باز سکوٹ جیہ بہترین گین بازی کا نظارہ دکھا رہے تھے بینگلور کے بلے بازوں کو رن بنانا تھوڑا مشکل ہو رہا تھا فاف ڈوپلیزز بال بال اتنے آوروں پر اپنے وکیٹ گوانے سے بچ رہے تھے ممبئی کے گین باز پوری طرح سے شکن جکس چکے تھے لیکن تب ہی آور کی انتیم گین پر کپتان فاف ڈوپلیزز نے بہترین چکہ لگا کر اپنی ٹیم کو دو آور میں چودہ رنوں تک پہنچا دیا ابھی تک یہ مقابلہ برابری پر چل رہا تھا کیونکہ نہ تو گین باز وکیٹ نکالنے میں سفھل ہو رہے تھے اور نائی بینگلور کی بلے باز کچھ خاص اندازت دکھا رہے تھے ممبئی کی طرف سے تیسرا آور لے کر آئے ایک بار پھر دنیا کے سب سے خدرناک تیز گین باز جسپریت بھمرا بہت الگ انداز میں نظر آ رہے تھے اپنے آور کی دوسری گین پر بھمرا نے ویرات کوہلی کو ایسا چکمہ دیا کہ گین سیدھا پیٹ پر لگی لیکن اس بار ویرات کوہلی بچ گئے مگر بھمرا نے اپنے آور کی تیسری گین پر اس بار انہوں نے ویرات کوہلی کو پویلین کا راستہ دکھا دیا ویرات کوہلی نو گین پر تین رن بنا کر بھمرا کے شکار ہو گئے اور بینگلور کو چودہ رنوں کے ہی سکور پر پہلا جھٹکہ لگیا لیکن کپتان فاف ڈبلیسز میدان پر ٹکے ہوئے تھے ان کا ساتھ دینے کے لیے اب نئے بھلے باز ویل جیک آ چکے تھے اور آتے انہوں نے بھمرا کی پانچوی گین پر چوکا جھڑ دیا اور اپنی ٹیم کے سکور کو آگے بڑھایا تین اوور میں بینگلور کا اسکور کےول 18 رن ایک وکیٹ پر بن پایا ٹیم کی طرف سے چوتھا اوور لے کر آئے اس بار آکاش مادوال بھمبائی پوری طرح سے میچ میں شکنجہ کس چکی تھی بینگلور کی بلے بازوں کو رن بنانا کافی مشکل ہو رہا تھا بیٹنگ پچھ پر بھی بینگلور کی پاری کچھوے گرفتار سے دھیمی چل رہی تھی لیکن تبھی آکاش مادوال کی دوسری گین پر بل جیکس نے شاندار چوکہ جڑ کر اپنی ٹیم کے سکور کو آگے بڑھایا آکاش مادوال بھی اس چوکے کا بدلہ لیتے ہوئے اپنے اوور کی چوتھی گین پر بل جیکس کو ٹیم ڈیویٹ کے ہاتھوں کیچ پکڑوا کر پویلین کا راستہ دکھا دیا بلکہ بینگلور ٹیم کی کمر توڑ دی 23 رنوں کے سکور پر دو بلے باز پویلین جا چکے تھے اب کپتان ڈبلیزز کا ساتھ دینے کے لیے میدان پر نئے بلے باز رجت پاٹی دار آ چکے تھے اور آتے ہیں انہوں نے چوکہ جڑ کر اپنا کھاتا کھولا چار اوور میں بینگلور کا سکور 28 رن دو وکٹ پر بن پایا ممبئی کی کھاتا گین بازی لائن اپ کے آگے بینگلور کا کوئی بھی بلے باز میدان پر ٹک نہیں پا رہا تھا پانچوہ اوور لے کر آئے ایک بار پھر کورجیا بہت خدرناک گین بازی کا نظارہ دکھا رہے تھے بینگلور کے بلے بازوں کو رن بنانا بھی مشکل ہو رہا تھا سنگل بھی نہیں لے پا رہے تھے یہ دونوں بلے باز ممبئی کی ٹیم پوری طرح سے میچ میں ہاوی دکھ رہی تھی لیکن تبھی پانچوہ گین پر کپتان ڈبلیسز نے کھوٹ جیا کو شاندار چکہ جڑ کر اپنی ٹیم کے سکور کو آگے بڑھایا پانچوہ اوور میں بینگلور کا سکور کیول 35 رن بن پایا ایک بار پھر ممبئی کے لئے پاور پلے کا انتیم اوور لے کر آئے آکاش مادوال لیکن رجت پاڈیدار نے اس بار ان کا سواگت اوور کی دوسری گین پر شاندار چوکہ لگا کر کیا کپتان ڈبلیسز اور رجت پاڈیدار کے کندوں پر ٹیم کی پوری ذمہ داری ٹکی ہوئی تھی ان دونوں بلے بازوں نے مل کر اپنی ٹیم کو پاور پلے کے چھ اوور میں 44 رنوں تک پہنچا دیا دیرے دیرے بہترین بلے بازی کا بلے بازی دیکھ کر اور بھی بچے ہوئے گین باز بینگلور کے بلے بازوں کو دیکھ کر تو یہی لگ رہا تھا کہ بینگلور بڑی آسانی سے 170 سے 180 رنوں کا لکش ممبئی کے سامنے کھڑا کر سکتی ہے لیکن دوستو اب آپ کو کیا لگتا ہے ویرات کولی اور روید شرما میں کون ہے دنیا کا سب سے خدرناک کھلاڑی نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو اب تک کے آئی پیل میں رومانچ نے اپنی ساری عدو کو پار کر دیا ہے پینس کو ایک سے بڑھ کر ایک ایکسائٹنگ مقابلے دیکھنا کو ملے ہیں لیکن اب ہے باری اصلی جنگ کی جب ایک دوسری کیام نے سامنے آنے والے ہیں کرکٹ اتحاس کے دو سب سے بڑے دگج جن کے آپس میں ٹک کر اور رائیولری دیکھنے کے لیے بڑے بڑے کرکٹ دگج پندیت کروڑوں پینس بھی ایکسائٹڈ رہتے ہیں اب بہت جل بینگلورو اور ممبئی یا کہیں کہ ویرائٹ اور رویت کے بیچ آئی پیل کا زبردست گھمہ سان ہونے والا ہے ممبئی اور بینگلورو کے بیچ آئی پیل دوزار چوبیس کے پچیسوہ میچ گیرہ اپریل کو کھیل جائے گا جس کی مہجمانی کرنے والے ہیں ممبئی کے وان کھیڑے سٹیڈیم جہاں ممبئی انڈیلز نے پچھلے میچ میں ہی دلی کو پیٹ کر اپنی جیت کا خاتہ کھولا لیکن دوسری طرف بینگلورو کا حال بہت بڑا ہے شروعات میں تو نے آئی پیل دوزار چوبیس کے اپنی پہلی جیت بہت جار ملی لیکن اس کے بعد لگتار ان کی ہر کا سلسلہ زاری ہے یہاں تک کہ پچھلے مقابلے میں ویرائٹ کولی کے شتک کے باوجود بینگلورو اور رازستان کو رانے میں ناکامیاب ثابت ہوئی جہاں ممبئی انڈیلز پوائنٹ سٹیبل میں آٹھوے پائیدان پر موجود ہے تو ان کے کیبل دوانک ہے دوسری طرف بینگلورو بھی پوائنٹ سٹیبل میں ناوے پائیدان پر موجود ہے یعنی دونوں ٹیموں نے اچھی پپارمس نہیں کی لیکن بینگلورو کے دوانک ہونے کے باوجود ان کا نیٹرن لیٹ مومبئی سے بھی خراب ہے جو ان کے لئے اچھی خبر نہیں ہے یعنی کے لئے ان کے لئے مومبئی کے خراب یہ ہے میچ کرو ہے ہمارو کا ہوچلائے ان کے لئے مقابلہ جیتنا بھی ہے اور اس ٹونمنٹ میں زندہ رہنے کے لئے سب سے جروری بھی لیکن مومبئی کے خلاب یہ چنوٹی بلکل بھی آسان نہیں ہونے والی بھلے ہی وانکڑے کو بیٹنگ پیراڈائز کے روپ میں جانا جاتا ہے لیکن مومبئی کا بلے باجی کرم بینگلورو کے پاس بیٹرنگ ان باجوں کی کمی ہے یعنی کہ اوورال دیکھا جائے تو مومبئی کی ٹیم بینگلورو پر پوری طریقے صحابہ نظر آ رہی ہے بینگلورو اور مومبئی کے بیچ کے اتیاز کچھ بھی ایسے رہا ہے مومبئی نے بینگلورو کو کئی دپا پٹ کر نہیں دی ہے رویت اور براد کا بلہ بھی بپکشی ٹیموں کے خلاب خوب چلتا ہے یعنی کہ مقابلہ ایکسائٹمنٹ سے بھرپور رہنے والا ہے جس کے شروعات بھارتی سمائنسوار سام ساڑی سات بجے ہونے والی ہے وہیں سکھا ٹاوس کے لئے سام کو سات بجے اچھالا جائے گا اور اس مقابلے کلائی پرسارڈنٹ جیو ایسے رویت کے پلات فارم پر بلکل مفت میں کیا جائے گا یعنی کہ کوئی بھی اس میچ کو بلکل مجھ نہیں کرنا چاہے گا تو دوستو اس مقابلے میں ایک دوسرے کو دھول چٹانے کے لئے دونوں ٹیموں کی پلینگ لیول میں کئی بڑے بدلاؤں نظر آئیں گے تو چلیے سب سے پہلے ایک بار پھر مومبئی کی ٹیم پر نظر ڈالتے ہیں ممبئی کی طرف سے اپنی کی کمان ہٹمین روی شرمہ کے ساتھ پاکٹ ڈینمو ایشان کشن سمالنے والے ہیں نمبر تین کے پائیدان پر نمبر ون ٹی ٹوئنٹی بلے باہد سوریہ کے کندوں پر بینگلورو کی کھٹیا کھڑے کرنے کی ذمہ داری رہے گی مدکرم میں تلک ورمہ ہاردک ورنڈا ان کا بخوبی ساتھ نبھائیں گے تو وہیں آل راؤنڈ ڈپارٹمنٹ کی کمان محمد نبی کے ساتھ ورسٹنڈیز کی آنڈی روماریس سپٹ کے کندوں پر رہنے والی ہیں جنہوں نے پچھلے مائچ میں کیا کیا ہے تو بتانے کی ضرورت نہیں سپنڈ ڈپارٹمنٹ کی کمان پیوش شاولہ کے کندوں پر رہنے والی ہے تو وہیں پہ اس ڈپارٹمنٹ میں ایک بار پھر آکاس مادوال کے ساتھ جسپیت بمراہ پھریکی سنسنی جورائل کوئڈزے کی اگنی پریشہ لیتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے یعنی کی ممبائی کی ٹیم تو بہت خطرناک نظر آ رہی ہے لیکن ان سے نہیں پٹنے کے لئے بینگلورو کے پاس بھی ایک سے بڑھ کر ایک ہتھیار ہے جن کا استعمال کرنے میں وہاں پیچھے نہیں ہٹیں گے تو دوستو اب ذرا بینگلورو کی پلینگ لیو ان پر نظر ڈالیں تو بینگلورو کی طرف سے اوپنی کی کمان اپنے کندوں پر اٹھا کر کنگ کو اولیک ساتھ یا تان پاپ ڈو پلیسز میدان میں اتریں گے مائی نمبر تین کے پائیدان پر رجیت پارٹیدار کی کندوں پر ان کا ساتھ نبھانے کی ذمہ داری رہے گی چوتھے اور پانچوے پائیدان پر دو آسٹریلی آئی دگچ کیمران گرین اور گلین میکسول کو موبائی سے دو دو ہاتھ کرنے کی ذمہ داری سوپی جائے گی حالانکہ گرین کے استان پر اس مقابلے میں بل جیکس کو بھی موقع دیا جا سکتا ہے بھائیں وکٹ کیپر کی بھومکہ دینشکارتی کے کندوں پر رہنے والی ہے اب بات کریں گے گنبازی ڈپارٹمنٹ کی تو مہینگ ڈاگر جہاں اس میں ڈپارٹمنٹ میں ویرات کے ہتھیار ہے تو وہیں پیش ڈپارٹمنٹ کی کمان ریش ٹوپلے کے ساتھ محمد سراز اور یسدیال پر سوپی جانے والی ہے یعنی کہ مقابلہ تو اپنے سب سے رومانچک مور پر نظر آنے والا ہے اور سب سے ضرور نیا ایتی حاصل لکھا جائے گا لیکن دوستو اب آپ کو کہہ رکھتا ہے ویرات اور رویت میں کون اس میچ میں سے تک لگا پائے گا اپنی قیمتی رائے میں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے دوستو بینگلورو کے لیے بجی خطرے کی گھنٹی رات و رات ہاردک سچھنی کپتان ہی تو کپتان بنتے ہی بینگلورو کی دھجیاں اڑانے کے لیے رویت نے تیار کیا ہے سب سے تگڑا ماسٹر پلان خود ہاردک کو نکال کر ٹیم میں کرائی اپنے پسندیدہ تین ایسے سپرشٹار کھلالیوں کی پلینگلورو میں واپسی اکیلے دم پر بینگلورو کے چھڑا سکتے پسی نے تو آخر کیسے رات و رات ہوا یہ چمتکار آخر رویت کی کپتان بنتے ہی کیسے ممبائی کی طاقت ہو چکی دو گنی وہ آن کھیڑے میں بینگلورو کو کوٹنے کے لیے رویت نے کس چکرویو کو کیا ہے نرمان کہ ان گیارہ کھلالیوں ساتھ بینگلورو کے خلاف میدان میں رکھیں گے قدم رویت شرما ان کی پلینگلیون بھی ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے رویت دھونی اور ہاردک میں کون سب سے مہان گفتا ہے اپنی رائے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا دوستو آئی پیل دوزار چوبیس کا رومان چویس اپنے چرم پر چل رہا ہے آخر کار برگھڑی آگے جس کا بے سب کو بے سبری سے انتظار تھا اب تک فینس کو ایک سے بڑھ کر ایک ایکسائٹنگ مقابلے دیکھنا کو ملیں لیکن اب باری ہے اصلی جنگ کی جب ایک دوسرے کے عاملے سامنے آنے والے ہیں کرکٹ اتحاس کے بعد دو سب سے بڑے دگج جن کی آپس میں ٹک کر اور رائیولی دیکھنے کے لئے بڑے بڑے کرکٹ دگج پندیت کروڑو فینس بھی ایکسائٹڈ رہتے ہیں جو یہاں بہت زلد بینگلورو اور ممبئی آقے ہیں ممبئی اور بینگلورو کے بیچ آئی پیل دوزار چوبیس کے پچیسوہ میں گیار اپریل کو کھل جائے گا جس کی مہجوانی کرنے والا ہے ممبئی کا وان کھیڑے سٹیڈیم جہاں ممبئی انڈیس نے پچھلے میچ میں دلی کو پیٹ کر اپنی جیت کا خاتہ کھولا لیکن دوسری طرح بینگلورو کا حال برا ہے شروعات میں انہیں آئی پیل دوزار چوبیس کے اپنی پہلی جیت بہت زل ملی لیکن اس کے بعد دوسری طرح بینگلورو بھی پوائنٹ سٹیبل میں نوے پایدان پر موجود ہے یعنی دونوں ٹوئیمان اچھے پاپانفنس نہیں کی لیکن بینگلورو کے دو انگ کھونے کے باوجود ان کا نیٹرن ریٹ ممبئی سے بھی خراب ہے جو ان کے لئے اچھے خبر نہیں ہے یعنی کہ ان کے لئے ممبئی کے خلاف یا میچ کروئے مارو کا ہوچ رہا ہے اس کے لئے مقابلہ جیتنا اس ٹونیمنٹ میں زندہ رہنے کے لئے سب سے جروری ہے لیکن یہ میچ شروع ہونے سے کچھ گھنٹے پہلے ہی ممبئی خیمے میں بہت بڑا ہمیں بدلاؤ دیکھنے کو ملا ہے دوستو خبروں کی مانے تو نئے نوائل کپتان ہردک بانڈیا کو کیول چار میچ کے بعد ہی کپتانی ساتھ دھونا پڑا ہے اور ممبئی انیز کے پھوڑے ور کیپٹن روی شرم ایک بار پھر ممبئی جرسی میں کپتانی کرتے ہوئے ہمیں نظر آنے والے ہیں جہاں ممبئی کے منیجمنٹ اور نیتا مبانی نے مل کے لئے فیصلہ لیا ہے اور رات و رات انہوں نے ہردک سے کپتانی چھین کر دوبارہ سے ممبئی کا کپتان بنانے کا اعلان کر دیا اور جیسے یہ نیوز سامنے آئے مان اور روید فینس کی خوشیاں ساتھ وی آسمان پر پہنچ گئی ہوں